اسلام علیکم کیسے بھائیو خیرے گریت میں ہوں رایتنان اور آپ لوگ دیکھیں آر ڈی ویلوگ تو شروع کرتے ہیں آج کا نیا اور مددار ویلوگ تو جیسے کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ آج الیکشن کا دینے دی گیا سارے لوگ ووڈ کاسٹ کرنے چلے گئے ہیں صبح کے اور میں ابھی ریڈی روڈی ہوگی ابھی میں بھی جاروں ووڈ کاسٹ کرنے لیکن بات یہ ہے کہ آج یا تو حق کی جیت ہوگی یا پھر باطل کی جیت ہوگی اگر باطل جیتا تو پاکستان کی حالات جو وہ خراب ہو جائیں گے اگر حق جیت گیا تو پاکستان کی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے تو فیلال ہم دیرے میں چلتے دیئے ہیں وہاں جا کے situation دیکھتے ہیں اور جا کے جدر ووڈ کاسٹ ہو رہے ہیں وہاں بھی جا کےそی倦ی دیکھتے ہیں کہ کیا situation ہے تو پھر جا کے چلتے ہیں اور میں نے بھی ووڈ کاسٹ کرنا اور میں بھی جا کے تو میں پہنچ چکے ہیں کے اپنے دیرے میں لیکن میں یہ نہیں فیلال بتاؤں گا کہ میں کس کے ساتھ ہوں پہلے میں بتا چکوں گا کئی دفعہ ابھی جا کے لوگوں کی سیچویشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور میں تم لوگوں کو پھر بعد میں بتاؤں گا کہ ہماری حلقے میں سے کون جیتا ہے نون لکھ جیتی ہے پھر پی ڈی آئی جیتی ہے تو تم لوگوں کو فیلال سیچویشن دکھاتا ہوں وہ سامنے لوگ ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں پزان سام کی لگتا ہے کون جیتے گا پی ڈی آئی دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تو تم لوگ چیک کرو یہ ووڈ کاسٹنگ گوڑی اور سارے بندے جا رہے ہیں کوئی ٹی ایل پی کے ساتھ ہے کوئی پی ڈی آئی کے ساتھ ہے اور کوئی نون لکھ کے ساتھ ہے اور باقی باوہ مور لگا کے آگیا تم لوگ دیکھو یہ باوہ نے مور لگا دی باوہ جی کتر دیتا ہے یہ بتانا ہے گا نا یہ پن کو چیک کرو یہاں پہ جو زیادہ ووڈنگ ہے وہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہے تو تم لوگ چیک کرو یہاں پہ جو زیادہ ووڈنگ ہے وہ پی ڈی آئی یہ ٹھیک ہے تو باقی سچویشن پھر دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے تو تم لوگ یہ چیک کرو سارے آدھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں باقی تم لوگ عوام چیک کرو کتنی بری ہوئی ہے ووڈ کنو دینا تو سی سلام علیکم پر ملے نا تو اسے بات باہی جان تو ووڈ کنو دینا تو رہا ہے بھوڈ شہر دے پترہ ووڈ دا یہ کوئی کنفرم نہیں ہو رہا یہ سکر نتا کسی ہے جا با یہ ہمارے ہلکے کا ایمین ایرائے حیدر ریگ ہے ریڈیو اس کا نشان ہے تو باقی تم لوگ یہ چیک کرو یہاں سے پرچیاں وگرہ نگرنے لگے تو یہ جو لوگ ہیں یہ سارے پی ڈی آئی کے کیونکہ یہاں سے پی ڈی آئی کے لوگ پرچیاں نکال کے دے رہے ہیں اللہ کیا ہوا نہیں ہے مزی آیا سلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو بھائی دردرہ دوپ دے مو کرے نا کنے نارے پی ڈی آئی پی ڈی آئی پی ڈی آئی کنے نارے اس پر سلام لو بھائی پی ڈی آئی پی ڈی آئی جاؤ 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 تم لوگ دیکھو ہمارا بڑا پرانا دوست فزان عرب پاپی صاحب السلام علیکم بھائی تم سے کنی پرچیاں دے رہے ہو ٹیل پی دیاں بھائی تھاڑے پر راش کونی کجاب بیج جتی ہے بھائی ہی پینچر ختم ہو گئے ناڑے کے پینچر فری لہ رہے ہیں تم لوگ دیکھو وزان ابھی ساتھ ساتھ پینچر لگا رہا ڈیگ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپل پالٹی کو یہ ووڈ دیں گے تو اس کا پینچر بھی یہ فری لگاتے جائیں گے ان کا مقصد یہ ہے اینجی ہے نا لے میں گالے لیکن کہ وہ سوچ سمجھ کے لاؤنی ہے ایک ساتھی غلطی دے ناڑ غلط بندہ آسکتا ہے تو بھی ایک نیا لڑکا آیا اس سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ووڈ کنو دےنا ہے حلقے میں سے امران کہا کہ جو سوٹر ہیں وہ زیادہ ڈیگ ہے تو باقی اور آل کا تو نہیں پتا باقی جو ہمارے گوہ میں تو امران کہا کہ جو پارٹی وہ زیادہ ہو رہی ہے تو باقی دیکھتے ہیں کہ امران پھر کیا بنتا ہے ابھی نیا بندے میں ملے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ووڈ کس کو دے کے آئے یا پھر ان لوگ نے دینا ہے بھائی پھر دسو کنو دے کے آئے ہو کس دینا ہے یا ری ووڈ کمال بھائی پھر دسو کنو دے کے آئے ہو کہ دینا ہے سب دوستی پیٹی آئی نے سپورٹ کردے نے ووٹ بھی دے رہنے ہیں سپورٹ بھی کردے تو یار وہاں پہ کافی راشتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو سر ووٹ کن دے تو وہاں پہ راشت بہت زیادہ تھا تو ابھی ہم جو یہ سارے کٹھے ہو گئے ہم جا رہے ہیں ڈاری پہ تو وہاں پہ بھی اپنا شوگر مزاگ لگاتے ہیں تو ابھی وہاں پہ بہت زیادہ راشت پہ بھی ہم جا رہے ہیں ڈاری پہ جا رہے ہیں باکی شوگر مزاگ لگاتے ہیں تو دیکھو ہم سارے بیٹھ چکے ہیں تو بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں پھر بعد میں جا کے ہم دیں گے ووٹ ہمارے پاس ایک اور بندہ آگیا ہے تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں السلام علیکم پائی کی آنے اور تو بھی یہ ساتھ سب ٹھیک ٹھیک ووٹ کنو دے کیا ہے کو دینا ہے دینا کنو ہے دینا کنو ہے اس کو دینا مانتہ دکل سلام دادا بیٹی ہے یا نونہ دیگ پیٹی ہے یا نونہ دیگ ہاتھ کنو ہوتا ہے سپیچل فرانس سے یہاں پہ ہمارے گوان ہیں صرف ووٹ دینے کیلئے ہیں وہ بھی آدھ 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 تو ہم رہے ہیں دلی پہ آئی دیکھو دوبارہ واپس جلتے ہیں پھر سوچتے ہیں ووٹ ابھی ہم نے کاسٹ کرنا ہے پھر تھوڑ دیر تا کرتے ہیں اب یہ دبا کیئے سام کاسٹ کرنا ہے شام شام کو شام جیسے پانچ وقت باند ہو گیا پانچ وقت باند ہو جانا ہے چار وقت باند ہو جانا ہے جب ہم ووڈ کاش کرنے جائیں گے تو تب پھر ہم ویڈیو بنائیں گے تو تم لوگ چیک کرو بھی ہم اپنے مہمانوں کے لئے چائے وغیرہ بنا رہے ہیں باقی جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی دیں گے اور باقی جو وہاں پہ ووڈ ڈال کے یہاں پہ آئی جارے ہیں ان کو بھی ہم چائے پلاتے جائیں تاکہ جو سپورٹر ہیں وہ تھوڑا گرم رہے ہیں اور گرم جوسی کے ساتھ جا کے وہاں پہ جا کے ووڈ دے کے ہیں تو دو جی ابھی ہم جا رہے ہیں ہم پہ رہے ہیں تو فائنلی ہم نے اپنا کی طرح امیرات اٹھائی دیا تھا اپنا ووڈ وغیرہ دے دیا ہے اس کے بعد تم لوگ یہ بھی ثبوت دے سکتے ہو باقی یہ جو ہے ان ساروں نے پی ڈی آئی کو دیا ہے تو ابھی جو فیلال میں گارہ آچکے کیونکہ باہر بہت راچ ہو گئے اور اس کے بعد میں تھاک بھی گیا تھا رہی ہے تو ابھی تقریباً جو ٹائم ہوئے وہ ساڑھے چار کا ہو گئی ہے تو ابھی آدھا گھنڈا گھنڈا سانس بگرہ لے گی اس کے بعد جو پانچ بجے وہ سٹیشن باند ہو جانا ہے تو اس کے بعد پھر میں تقریب میں تو آدھا گھنڈا لیتا ہوں سانس لے گی تو پھر میں دوبارہ جاؤں گا تب تک صبح ہم دور لگا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ان بندوں کو بلاو کبھی ان بندوں کو بلاو تو ابھی میں توڑا سانس بگرہ لے گی تو پھر دوبارہ تم لوگوں سے ملتا ہوں اور باقی تم لوگ چیک کرو ہمارا جو گھار ہے فیلال آج کھالی ہو چکے کیونکہ سارے جو لوگ ہیں وہ جا چکے ہیں اور یہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے پولنگ سٹیشن کی یہ کہ پہلے میں وورٹ کارک آگے تھا تو اب عمر نے بولیا کہ ہم دوبارہ اس کے انر جاتے ہیں تو مین گیٹ سے نہیں جا سکتے اب ہم کارڈ ٹاپ کے جائیں گے سنینسہ پہلے ٹرائی تو سی کرو سنینسہ بیلکول نہیں کارڈ ٹپے نہیں کنون دی خلاوردی بھائی عمر ساں پھر تُو کنون دی خلاوردی تھوڑی کرو ٹپو عمر کارڈ ٹپنے لگا ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ پرچا بھی دے سکتے ہیں بھائیو اب آدنان آ رہے ہیں اندر تو کوئی نہیں کوئی نہیں آجا آجا یہ سارے ہیں جو کارڈ ٹپ کے آئے ہیں ابھی ساری کارڈ ٹپ یہ ہمارا سکول ہے اور یہ بچہ بھی کارڈ ٹپ کے آئے ہیں تو اصل میں ہم نہ اندر جا کہ ہم نے کافی ہیلپ کی ہے ٹھیک ہے تو ان لوگ نے سمجھا کہ یہ ایجنٹ ہے اس لیے ہمیں تھوڑا بینیفٹ مل گیا ابھی ہم دوبارہ دیوار پھنانگنے لگیں اندر ویڈیو بنانا اللہ نہیں ہے تو باقی ہم نے کافی زیادہ سپورٹ کی یہ نہیں بتا سکتے کس کی تو ابھی ہم باگ ہیں ویسے ٹائن بھی پورا ہو چکا ہے تو باقی ہم چھے بینے تک یہ چلے گا تو فائنلی ہم پہنچ چکے اپنی ڈائری پہ ٹھیک ہے کیونکہ پانچ بچ چکے اس کے بعد چھے بچے گے اور پھر سات بچیں گے اور پولنگ سٹیشن بند ہو چکے ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ رشت پہ کیا کرنا ہے تو ہم واپس اپنی ڈائری پہ آ لگے ہیں اور آتب صاحب نے ووست کاسٹ کر دیا ہے اپنا دکھاؤ ثبوت یہ دوسرا لائن ہے لائن کدھ لگی ہے اچھا ووڈ کس کو دینا ہے بس اللہ نے جہاں پہ چاہاں میں نے وہاں پہ دے دیا بتانے کیا دل کی بات ہے نا ساری ہم نے جس کو بھی ووڈ دے دیا ہم کیوں بتائیں پائی بس ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا نظریہ جس کو مرضی ووڈ دے باقی ہم نے بھی جس کو دیا ہم نہیں بتا سکتے اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ووڈ کس کو دیا ہے ٹھیک ہے تم لوگ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہے جو مجورٹی ہے ہمارے گاؤں میں وہ پی ٹی آئی کی اکثریت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو باقی اب اس طرح اللہ نے چاہا تو اس طرح ہمارے پاکستان کا مستقبل بنے گا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے پہ لوگ وہ مسلط کر دیئے گئے جو ہمارے خلاف ہیں جو ہمیں لوڑ چکے ہیں یا لوڑتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لگ یا پی ٹی آئی کوئی بھی تو پھر پاکستان کا جو ہمیشہ کیلئے مستقبل وہ تاریخیوں میں چلے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی چاہا تو ویسے ہی ہوگا باقی دعا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے جو ہمارے پاکستان کا مستقبل وہ اچھا ہو اور پاتا نہیں پاکستان لا جا مگرو میرے لا جا باقی یہ جو ویڈیو تھی یہ جسٹ فانی کے لیے تھی تم لوگوں نے اپنے ذہن میں مائنڈ نہیں کرنا باقی ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ وہ جس کو مرضی ووڈ دے ٹھیک نون لگ کو دے پی ٹی آئی کو دے تو جس کو مرضی دے اپنا اپنا نظریہ ٹھیک ہے تو باقی جسٹ یہ ویلوگ ایک فانی کے لیے تھا اور یہ ایک سروے چھوٹا سا تھا ووڈنگ والے دن کے ووڈنگ زیادہ کس کی ہے ٹھیک ہے تو ووڈنگ جو میں نے وہ بتا دیا کہ زیادہ تار یہاں پہ پی ٹی آئی کی ہے تو باقی اب اللہ بہتر جانتا ہے کس کی ہوگی باقی تم لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہے نون لیگ والے ہو چاہے پی ٹی آئی والے ہو اور چاہے پیپل والی والے ہو اور چاہے پھر ہوں ٹی آئل پی والے ہو نمجھے ہمارے لیے گھڑ لے کے اور تازہ تازہ گھڑ ویلنے سے لے کے ہمجھے سب بہت بہت شکریہ تو ابھی ہم یہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ولوگ ہے وہ میں یہاں پہ اینڈ کر دوں ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ